انڈیا والے چاند پر تو پہنچ سکتے ہیں لیکن مہمانوں کی قدر کرنے کا طریقہ نہیں جانتے اگر قدر ہی کرنی ہے تو آپ لوگ آئے اور پاکستانیوں سے سیکھیں کہ مہمانوں کی قدر کس طرح کی جاتی ہے محض چاند پر پہنچنا کامیابی نہیں ہے تو ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں جس پہ پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں اور وہاں پر ورلڈ کپ کا ملس جایا گیا تھا لیکن انڈیا والوں کی پھر سے وہی چوتیاں حرکتیں شروع ہو گئی ہیں ان سے اپنے ٹیم نہیں سبھا لی گئی ٹیم کے علاوہ انہوں نے جو جو کھلاریوں کے ساتھ نائنسابیاں کی ہیں تو وان پائی وان ذکر کرتے ہیں ان میں سے ایک چیز سب سے زیادہ پروپلمز پاکستانی ٹیم کو کھانوں کی آ رہی ہے تو اتنا پڑے چاند پر پہنچنے کا کیا فیدہ جب آپ لوگ مہمانوں کو اچھا کھانا ہی سرب نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنا مہنگا برینٹ آئی پی ایل ہے تو جب آپ کے پاس اترے کھلاریوں کا مجمع ہوتا ہے کرکٹ کا میلہ سجدہ ہے تو آپ لوگ ان کو سرب نہیں کر پاتے تو آپ کی اس چیز کے حق دار ہے کہ آپ کے ملک میں ورلڈ کپ کھیلا جائے تو آج ہم انڈیا کے سسن کو ننگا کرنے والا ہے ننگا بالکل کپڑے پھاڑ دیں گے تو بات کرتے چلیں کہ انڈیا میں جو کہ پاکستان ٹیم کے بارے میں پیش آ رہا ہے تو کھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ہم آج سٹارٹ سے کچھ باتیں کرتے چلے آئیں گے اور ان کو بھی ہمہا پھیر کے انڈیا کے سارے نظام کو ننگا کر کے چھوڑ دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سسن کو ننگا کرانے میں ہمارا صاحب نے تو سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں کہ انڈیا والوں نے کیا کیا ہے پاکستانی ٹیم پہنچی جب پاکستان ٹیم وہاں پر پہنچی ہیدراباد ائرپورٹ پر پہنچی تو پاکستان ٹیم کے گرم جوچی کے ساتھ اس اقبال تو کیا کہ وہاں پر پاکستان ٹیم پر گالیوں کی پوچھاڑ کی گئی یہ مہمانوں کی قدر ہوتی ہے ایک ٹیم کو آپ جی پہلے وزے میں آپ ڈیلے کر رہے ہیں پھر آپ وہاں پر جب پہنچے تو آپ لوگ وہاں پر پاکستانی ٹیم کے ساتھ نائنصافیہ کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں تو پاکستانی یوٹیوبرٹ میں تو آپ کی ماں بہن بھی ایک کا دینی ہے اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو پھر جب وہاں پر پہنچے پاکستان ٹیم وہاں پر ان کو گالیاں دی گئی اور پاکستان کے ساتھ نائنصافیہ کی گئے پھر جب ہوتل میں پہنچے تو پاکستان ٹیم نے جب بیف کا کہا تو جناب کہا گیا کہ بیف اور پابندی ہے ہمارے کیوں ہم نہیں دے گئے تو پاکستان ٹیم کی تو انرجی لوز ہو گئی ہے پاکستانی ٹیم کو حیدر آبادی بریانی کھلا 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 کہ ان کو سست کھا دیا ہے اور اس کا اعتراف جی شاہداب خان نے انٹرویو میں کہا ہے کہ حیدر آباد کی بریانی کھا کھا کہ ہم سست ہو گئے ہیں ہم سے ایکٹیم نیس نہیں ہوئی جاتی کیونکہ پاکستان والے اتنے زیادہ بریانی نہیں کھاتے پاکستان والے دل دادا ہے گوشت بیف کے جن میں جی پاکستان کو سر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اسے اپنی ماں سمجھتے ہیں اور اس کے پشاک کو اپنا جانا پرفیون سمجھتے ہیں ڈرنک مشروب سمجھتے ہیں قومی مشروب سمجھتے ہیں تو پھر وہ پاکستان کو کیسے حق جتانے دیں گے تو ایسی قوم جو کہ گئے کا پشاک پی جائے اور وہاں پر اس کو فخر محسوس کرے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی چانت بار تو پہنچ سکتے ہیں لیکن زمین پر ان کو ترقی نہیں مل سکتی تو اور پھر جی نائنصافی کی بات کرتے ہیں پاکستان اور اسفیلیا کے دن میں وارم اپ میچ ہوا وارم اپ میچ میں کیا وارم اپ میچ میں جب لوگ انہیں ٹکٹس لے کر وہاں پر پہنچے وہاں پر دیکھا جی ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر جن بھوت کا بسی رہا ہے کافی زیادہ عرصے سے لوگ نہیں رہ رہے کیونکہ وہاں پر پرندو کے گوبر ہی تھا پرندو کا پشا بھی تھا اگر آپ لوگ وہاں پر جاؤں یقیناً میں ایسی جگہ پر تھوک پھیکنا بھی گوارہ نہیں کرتا تو میں وہاں پر بیٹھتا کیسے تو ایسی گورنمنٹ ایسی مینجمنٹ نہ ہی سیکورٹی کا بندو بس کیا گیا نہ ہی کچھ پروٹوکول دیا گیا تو پھر آپ کہاں کی حق دار ہیں کہ آپ کے ہاں میلا لگایا جائے کٹ کے گئی سے بہتر تو پاکستان کی ٹیم ہے جس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے ذرا آپ بتائیں کہ کونسی ٹیم آپ کی تعریف کر رہی ہے کوئی ٹیم بھی تعریف نہیں کر رہی نہ ہی کھانے کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا ہے پھر جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو گراؤنڈ میں جو انڈیا والے حرکتیں کرتے ہیں وہ سب سے جھٹیا ترین چوتیا حرکتیں ہوتی ہیں جن کو میں چوتیا کا خطاب دیتا ہوں تو انڈیا کی یہ حرکتیں ہم کو ہمیشہ یاد رہیں گے اور اس طفعہ ہم انڈیا کے سسٹم کو ننگا کر کے چھوڑیں گے تو آپ نے ہماری آواز بننا ہے اور انڈیا کے سسٹم کو ننگا کرنے میں ساتھ دن ہے تو چلتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لگے گا تینکیو جی اللہ حافظ